بسیکلی یہ حنفی علماء اور بزرگان دین کی اجاد کی گئی بدعت حسنہ ہے حسنہ ہم ان کا دل لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں صرف بدعت نہیں بول رہے ہیں اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سوال انہی علماء سے پوچھا جائے کہ میرے بھائیو آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ فرض نماز کے سوا کوئی شخص اس طریقے سے ازان دینا شروع کرتے ہیں جہاں جہاں پر ازانیں ثابت ہیں وہ ہم مانتے ہیں فرض نماز کے علاوہ بھی مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ اجماع ہے پوری امت کا جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے حسن صحیح کہا ہے لیکن اس کی صحت میں اختلاف ہے کہ سیدنا حسن ابن علی جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مبارک کان میں ازان کہی اقامت کہنا تو ثابت نہیں ہے ازان کہی جائے گی اور جو وقت ہوگا اس وقت کی ازان اگر فجر کے وقت بچہ پیدا ہوئے تو فجر والی ازان ہوگی اور اگر کسی اور وقت میں تو ازان دی جائے گی اور اس میں بالکل کان کے پاس جا کے ازان دینا ضروری نہیں ہے بچہ کان سے ہی ازان سنتا ہے اس حدیث کے کانٹیکس میں امام ترمزی نے بڑی ڈیٹیل کومیٹس کی ہیں کہ اس کے اوپر اجماع چلتا آ رہا ہے کہ جو بچہ نیو مسلم ہوگا مسلمانوں کے گھر اس کے کان میں ازان دی جائے گی تو یہ ایک روٹین سے ہٹ کے ایک ازان ہے تو اس ازان کو ہم مانتے ہیں اور جہاں پر ازان نہیں ہے وہاں پر تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں آج تک کسی سنی یا شیعہ نے یا ان کے جتنے بھی آگے سے سب سیکٹس ہیں کسی نے ایدین کی ازان دی ہے آپ ان سے پوچھیں نہیں دیتے جنازے کے اوپر تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک لیم ایکسکیوز کہتے ہیں جنازے کی ازان وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس وقت جو کان میں ازان دی جاتی ہے وہ جنازے کی ہوتی ہے تو وہ سوال ہم نہیں کر رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں عید کی جو ایدین کی نواز ہوتی ہے اس کی ازان کیوں نہیں ہوتی تو آپ کو یہ کہیں گے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے ویسے جب ہم ان سے ان ازانوں کا پوچھتے ہیں جو آپ یہ گھروں میں چڑھ کے دے رہے ہیں اور مسجدوں میں بیٹائمی ازانیں اور اس میں اس چیز کی بھی پروانی کر رہے ہیں کہ کوئی مریض ہے یا نہیں ہے اور رات کے وقت آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نیکی کا کام ہے جس وقت مرضی کر لیں تو ہم اس پر انٹی وینم اور پھکی والا الزامی جواب ان کو یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو عید کی نماز تو سال میں ہوتی دو دفعہ ہے اس میں بھی آپ ذرا یہ نیکی کریں اور عید کی ازان شروع کروائیں تو آپ کو وہاں کہیں گے کہ ثابت نہیں ہے تو ان سے کہیں یہ آپ کی دیفنیشن ہی غلط ہے آپ تو یہ کہتے تھے ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو اب دو عید کی ازان تو وہ اس کو وہ بھی خود بدد مان رہے ہوں گے یہ انٹی وینم والا جواب ہے بارل انہوں نے بزرگوں کے فتاوہ جات سے سہارا لیا ہے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت بھاری فرقہ جن کی تداز سب سے زیادہ ہے یعنی بریلوی مقبہ فکر ان کے امام عالی حضرت امام عام زبریلوی المتوفہ تھرٹین فورٹی ہجری بمطابق نائنٹین ٹونٹی ون عیسوی ان کا فتاوہ رزویہ مشہور ہے اس میں انہوں نے بقاعدہ یہ فتوہ لکھا ہے کہ جہاں کہیں پہ کوئی وبائی مرض پھیل جائے یا کوئی آسمانی آفت آ جائے زلزلہ کی فارم میں سلاب کی فارم میں کوئی بیماری پھوٹ پڑے اپیڈیمک ڈیزیز ہو تو آپ نے وہاں پر ازان دینی ہے تو اس کی برکت سے وہ ڈیزیز ختم ہو جائے گی اور چونکہ اب انہوں نے قائل تو مسلمانوں کو کرنا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو کتاب و سنت کا حوالہ دیں گے تو انہوں نے دلیل میں لکھے جی الموجمال کبیر تبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں عناس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا اُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ اَمَّنَهَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمِ جب کسی بستی میں عزام دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی سے اس ایک دن کے لیے عزاب اٹھا لیتا ہے ایک دن کے لیے سر اس ساب سے روزانہ ان کو عزام دینی پڑھیں گی برحالہ دے بھی دینے شاید روزانہ ہی تو حالکہ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ ادر دن فرض نماز ہے اور بنیادی بات تو یہ کہ یہ حدیثی اصول محدثین پر ضعیف ہے یعنی بریلوی دوبندی آل حدیث شیعہ کے کہنے پہ نہیں محدثین کے کہنے پہ اسی حدیث کو مجموع زوائد میں ابن حجر اسکلانی المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری کے جو استاد ہے امام حیسمی انہوں نے یہ مجموع زوائد کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ روایت لی ہے امام حیسمی المتوفہ ایٹ زیرو سیون ہجری انہوں نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن سعد بن عمار یہ ضعیف راوی ہے بلکہ یہ راوی ایسا ہے کہ اس راوی سے سنن بن ماجہ میں بھی کچھ حدیثیں ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سنن بن ماجہ میں الیون زیرو ون نمبر حدیث میں شیخ البانی نے ایک حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن سعد یہ مجہول ہے اور جو کچھ اس کی خبر بھی ہے اس میں بھی یہ ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے مہدسین کا یعنی کوئی دور آئے نہیں ہیں اجماعی طور پر یہ بڑے کم راوی ہیں جو ہے اجماعی طور پر ضعیف راوی ہیں ان میں سے یہ ہے شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی اس پر حکم لگایا اور کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے اسی حدیث کے تحت اگر کوئی اس روایت کو دھکے سے صحیح بھی ماننا چاہتا ہے تو اس میں تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ ووائی امراض کے لیے یہ تو ہے کہ جس بستی میں ازان دی جاتی ہے مراد اس سے مراد عام ازانیں ہیں جو مسلمان فرض نمازوں کے لیے دیتے ہیں کہ اس کی برکات ہیں اور پھر اس میں دوسری بات ہے کہ اس ایک دن کے لیے ہوگا اس حساب سے تو روزانہ ازانیں دینی پڑیں گی تو اس سے یہ رزل نکالنا بالکل غلط ہے یہ اجتہاد بالکل غلط اجتہاد ہے اجتہاد وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر کتاب و سننے سے کوئی دلیل موجود نہ ہو جہاں پر کتاب و سننے سے دلیل موجود ہو وہاں اجتہاد کو دخل ہی نہیں ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں سیدنا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول موجود ہے میں نے اکثر بیان کیا ہے کہ قاضی شورے جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے ان کو جب خط لکھا عزت عمر نے اپنے دور میں تو انہوں نے اس میں لکھا کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی کتاب سے اسے تلاش کرنا اللہ کی کتاب میں بھی نہ پاؤ تو پھر سنت میں تلاش کرو سنت میں نہ پاؤ تو پھر تم امت کے اجماع میں دیکھنا کہ امت کسی اس کو لے کے چل رہی ہے اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لینا یعنی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ دیکھ لینا کہ کونسی چیز بہتر ہے سچائی کے قریب ہے اور پھر ساتھ فرمایا کہ اگر اجتہاد نہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی ضرورت نہیں ہے خامخواہ ایک فرضی کیسوں کے اوپر ریزلٹ نکالنے کی تو یہاں پر تو ہمارے پاس سنت موجود ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آفات آتی تھی کوئی آسمانی وبا پھوٹتی تھی اس طرح کے جب بھی کوئی ایشوز آتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور دعاوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام آئشہ کہتی ہے سلام اللہ علیہ کہ جب کبھی بھی آندھی آتی تیز آندھی اور طفان نظر آ رہا ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ان ہواوں میں جو خیر ہے ہمیں اس خیر میں سے حصہ اتا فرما یعنی بارش اور جو اس میں شر چھپا ہوا ہے اس شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں یہ اب دعا گیا کرتے تو ام آئشہ کہتی ہے کہ میں پوچھا کرتی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندھی آئے ہوا چلے باقی لوگ تو خوشیاں بناتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ اثار ایسے آ جاتے ہیں غم کے تو اس کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آئشہ مجھے کیا خبر کہ ان ہواوں کے اندر اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا اللہ کی رحمت کیا تجھے یاد نہیں کہ قومِ آدھ کے اوپر بھی تو اسی طریقے سے عذاب آیا تھا نبی الاسلام نے سورہ احقاف کی آیت تلاوت کی ان پہ جب آپ کو پتا ہے نا اسی طریقے سے گرمی کا قہد کا فتن آیا تو ایک بہت بڑا بادل نمدار ہوا تو وہ بڑے خوشی کے ساتھ اس بادل کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے کہ ہم پہ برسے گا تو اس بادل میں سے آگ نکلی اللہ کے نبی الاسلام پر ماتے ہیں مجھے کا پتا کہ بادل میں سے آگ نکلے گی یا بارش اچھا آپ کوئی پوچھ سکتا تھا کہ اے اللہ کے نبی یہ تو فیزیکل فینامین آف نیچر ہے لیکن اللہ کے نبی الاسلام کی نظر جو ہے وہ اسباب پر نہیں صرف ہوتی تھی مسبب الاسباب پر بھی ہوتی تھی یہ ایمان کا عالی ترین درجہ ہے کہ آپ جتنے اسباب آپ کے سامنے ویلے بل ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ اللہ پر نظر رکھیں کہ پتہ نہیں اللہ کی بیچے کیا مرضی ہے دعاوں میں مشغول ہوتے تھے بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ جب کبھی کہت پڑ جاتا اس سے بڑا کوئی وبائی یا کوئی آسمانی آفت ہو سکتی ہے کہ روٹی کھانے کو ختم ہو جائے جب کبھی بھی اس طریقے سے کہت پڑتا تھا تو اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں استسقا پڑا کرتے تھے بارش کے لئے تورکت نماز جہرن ادا کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم بغلوں کی سفیدی بھی دیکھتے کیونکہ آپ کا عمومی لباس تحمد اور چادر ہوتا تھا کرتہ نہ پہنا ہو اوپر بھی چادر لی ہو احرام کی طرح اور یوں کوئی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے تو سفیدی بغل کی نظر آتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے حضور گرگڑا کے دعا کرتے تھے بارش کے لیے اور یہ صرف آپ کا عمل نہیں بعد مخلفہ راشدین کا بھی ہے صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث میں نے اکثر بیان کی ہے ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے دس و دس کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کبھی کہت پڑ جاتا ہے تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ نبی الاسلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے آتے نماز سسکا کے بعد ان کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ عِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ بے شک ہم پہلے تیرے نبی کے توصل سے تیری طرف آیا کرتے تھے اب یعنی ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے ہے بارش نازل فرماؤ اور بارش نازل ہو جاتی